آج اپنے کچن میں بنائیں گے مٹن گریوی بہت سمپل طریقے سے بنائیں گے تو کوکر میں ہم نے تیز پتہ چھوٹی لائچی بڑی لائچی نمک کھل دی اور تھوڑا پانی دالتے ہوئے اچھے سے ملا لیں گے پھر ہم اس میں اپنے گوشت کو شامل کر لیں گے گوشت کو ہم بوائل کریں گے سب سے پہلے تو اس لئے ہم نے گوشت کو اس میں شامل کرنے کے بعد اچھے سے آپ کو اسے ملا لینا ہوگا اور اس میں پانی اب آپ کو بالکل نہیں یاد کرنا ہوگا کیونکہ گوشت سے اپنا ایک پانی نکلتا ہے اچھے سے ملانے کے بعد دھک کے آپ فل فلیم پہ ایک سیٹی آنے دیجئے پھر لو فلیم پہ آپ کو پات سے چھ سیٹی لینا ہوگا تب تک آپ کے گوشت کر لینا ہم نے یہاں خوشبوں کے مسائلے لیا ہے تیز پتہ بڑی لائچی چھوٹی لائچی لانگ سٹار دالچینی اور فول لیا ہے جسے ہم چاویتری بھی کہتے ہیں اب ہم پان میں آئل ڈالیں گے اور اس میں ہم خوشبوں کے مسائلے دال دیں گے تھوڑا کریکل آنے دیں گے جیسی کریکل تھوڑا سا آ جائے پھر ہم اس میں ادرک لسن کا پیش شامل کر لیں گے یہاں میں نے ٹی سپون کے حساب سے چھے ٹی سپون ڈالا ہے اور کٹوری کے حساب سے ایک کٹوری بھر کے اور تھوڑا الگ سے آپ کو اس میں شامل کرنا ہوگا ہلڈی پاورڈر دو ٹی سپون لال مرچی پاورڈر آپ کو اپنے ٹیس کے حساب سے دان لاؤں کا جتنا دیکھا آپ پسند کرتے ہوں گے اب ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے تھوڑا ہائی فلیم پہ اور تھوڑا لو فلیم پہ دس سے پندرہ میٹ بھوننے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے دھنیا پاورڈر کٹورے سے تھوڑا کم اور اگر آپ ٹی سپون سے ناپیں گے تو یہ چھے ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہے چھوٹا ٹی سپون جو کھانے کا ہوتا ہے وہ ہم اس میں شامل کر لیں گے اور اسے اگین اچھے سے مسالوں میں ملا لیں گے پھر ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے آپ پانی یا تھوڑا آئل ڈال سکتے ہیں کیونکہ مسالہ نیچے لگے نا بھوننے کے لئے اگر آپ کا مسالہ ڈرائ ہو جاتا ہے تو آپ پانی ضرور اس میں تھوڑا آئٹ کریے کیونکہ مسالہ اچھے سے بھوننا چاہیے ہم نے یہاں پیاز برستہ کیا ہے پانچ میڈیم سائز کی پیاز برستہ کر کے اسے ہاتھوں کے مدد سے کرش کر لیں گے خوب اچھی طریقے سے آپ کرش کر سکتے ہیں یا مکسے گرائنڈن میں آپ گرائنڈ کر سکتے ہیں اور یہاں میں نے پاک کلو کے قریب دہی لیا ہے چار ہری مرچی بارک کٹ لیا ہے کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ سپائزی پسند نہیں ہے اب ان مسالوں کو ہم اپنے مسالے میں شامل کر لیں گے پیاز دہی ہری مرچی پھر ہم اس میں دو ٹی سپون زیرہ پورڈر ایک ٹی سپون کالی میریش پورڈر اس میں شامل کر لیں گے اور اسے اب ہم تب تک بھنیں گے جب تک آپ کا مسالہ تیل چھوڑ نہ دے اور اسے کنٹینیو آپ کو چلانا ہوگا تاکہ نیچے مسالہ لگے نہ اگر آپ کا مسالہ زیادہ ڈرائی ہو جاتا ہے تو آپ اس میں پانی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن دہی اپنے آپ میں ایک پانی چھوڑتا ہے تو آپ نہیں بھی ایڈ کریں گی تو بھی آپ مسالہ اچھے سے بھون سکتے ہیں تھوڑا ہائی فلیم پہ تھوڑا لو فلیم پہ آپ اسے بھونیے ہم نے یہاں ایک ٹی سپون نمک بھی شامل کر لیا ہے نمک تھوڑا کم ہی ایڈ کریے کیونکہ بوائل کرتے سامنے گوش میں ہم نے نمک کو دالا تھا اور اب ہم اسے لو فلیم پہ بھونتے رہیں گے اور گوش بھی آپ یہاں چیک کر لیچی آپ کا گلہ ہے کی نہیں تو یہاں میں چیک کر رہی ہوں تو گوش میرا اچھے سے سوفٹ ہو چکا ہے اور گوش میں جو پانی ہے وہ آپ فیکیئے نہ وہ آپ گریوی میں ایڈ کریے اس سے ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا آتا ہے آدھا گھنٹہ لگا تھا تو میرا مسالہ آپ دیکھ رہے ہیں اچھے سے بھون چکا ہے قریباً آدھا گھنٹہ لگا ہے اور تیل بھی اپنے آپ اس میں چھوڑ چکا ہے اب ہم اس میں اپنے گوش کو شامل کر لیں گے پانی کے ساتھ اور اسے خوب اچھی طریقے سے ملا لیں گے آپ چاہو تو اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کر سکتے ہیں جتنا گریوی آپ پسند کرتے ہوں گے اس حساب سے آپ اس میں پانی آئٹ کر لیچے تو مجھے تھوڑا ٹھیک لگ رہا تھا اور مجھے تھوڑے دیل اسے پکانا ہے اٹلیس دس منٹ میں اسے پکاؤں گے تو اس میں بھی تھوڑا پانی سکھے گا تو اس لئے میں نے تھوڑا سا پانی لگ پک ایک کلاس کے قریب پانی آئٹ کیا ہے اور اسے لو فلیم پہ ہم رکھیں گے دس منٹ تک پکنے کے لئے رکھ دیں گے دس منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کا تیل اوپر آ چکا ہے سمجھ لیچے کہ آپ کی گریوی بلکل تیار ہے اس میں میں اپنی کوتمنٹ کے گانش کر لوں گے اور بہت ہی سوادش بنا تھا ضرور ٹرائے کریے آپ نان سے کمانچی روٹی سے ضرور ٹرائے کریے ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے